سر ہم ہیلث سیکٹر میں کام کرتے ہیں ہیلث کی جام بات آتا ہے ایک ورڈ آتا ہے بیماری اور آپ جانتے ہیں صرف بیماری دو پرکار کی ہوتی ہے ایک چونہ مچروں سے ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے اپنے خان پین کی وجہ سے جس کے گوہر من لائپ سٹائل ڈیجیز بولتے ہیں اپنے صرف آج بات کریں گے لائپ سٹائل ڈیجیز جو اپنے خان پین کی وجہ سے ہونے والی بیماری ہیں اور صرف بیماری کے ساتھ ایک ورڈ اور نکڑ گیا تا ہے ڈوکٹر تو میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ سر میں بائی پروپیشن ڈوکٹر نہیں ہوں سر ہم ایک سنستہ ہے ہیلتھ کی آئر ویڈ کی اس سنستہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس سنستہ کا نام ہے اس لیپی ایس ویلنس پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور اس سنستہ سے جو میرے نولیج لیا ہے وہی چیز میں آپ کے ساتھ سر شیئر کرنا سا ہوں گا سر یہ ہماری سنستہ ہے جس کا نام ہے یہ سر ہماری سنستہ کی ڈائریکٹر ہے مسٹر سنجی گمار جو سر آرمی سی بلونگ کرتے ہیں آرمی سی ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد میں سر انہوں نے اس سنستہ کی شروعات کری تھی اور ان کی ایک ہی سوچ ہے کہ آج ہمارے دیش میں بیماری اور بیروزگاری سب سے بڑی سمجھے ہیں یہ سر کسی بھی سنستہ کو چلانے کے لیے کچھ لیگل ڈوکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے یہ ہماری سنستہ کے لیگل ڈوکومنٹس ہے جو گورنمنٹ کی گائیڈلائن کی انسار پورے ہیں یہ سر اپنے شریر میں آپ جانتے ہیں ان تتوں کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز کی کمی یا اریکتہ ہو جاتی ہے تو سر اپنے شریر میں بیماری آ جاتی ہے جیسے سر ڈائیوٹیز اسطما کینسر اس پرکار کی بیماری سر اپنے شریر میں آ جاتی ہے سر آپ بھی جانتے ہیں اپنے شریر کی بناوٹیز اس پرکار سے بنی ہوئی ہے اور کہیں کہیں بیماری بھی اپنے شریر میں اسی پرکار سے انٹر ہوتی ہے اپنے انگ پہ جب بیماری آتی ہے تو سر اپنے کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے سر WHO جو وشوہ سواشتے سنگٹل ہے World Health Organization اس نے کچھ سنکیت دیئے ہیں کہ آج اپنا دیش انڈیا ڈائیوٹیز اور کینسر کی رازہ نہیں بن گیا ہے اور کہیں کہیں ہارٹ کے پیشنٹ بھی دن پڑھتی تھی سر اپنے دیش میں بڑھتے جا رہے ہیں سر بات کریں بیماریوں کی سر جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے پہلے بھی بیماریوں ہوتی تھی جو چوہوں مچھل اور بیکٹیریے سے ہوتی تھی جیسے ملیئریا دائریا پلیگ ہیجا اس پرکار بیماریوں ہوتی تھی آج سر ان بیماریوں پہ کہیں 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 میڈیکل سائنس نے ڈوکٹروں نے پورا کنٹرول کر لیا ہے لیکن سر بات کریں پرزینٹ میں جو بیماریوں چل رہی ہیں ان کے بارے میں سر پرزینٹ میں جو بیماریوں چل رہی ہیں وہ ہے لائپ سٹائل ڈیجیز جو اپنے کھان پین کی وجہ سے اپنے جیون چیلی میں بدلہ آیا ہے اس کی وجہ سے سر یہ بیماریاں ہو رہی ہیں جیسے سر اسطمان ڈائیوٹی سٹروک کینسر اس پرکار کی بیماریوں سے آج کے ٹائم پر ہو رہی ہے اب سر بات کرتے ہیں کہ اپنے جیون میں کیا بدلہ آیا ہے سر بات کریں آج سے تقریباً پندرہ بیس سال پہلے کی سر پہلے کے ٹائم پر بچوں کا جنم گھر میں ہوتا تھا کھانا پینہ سودھ تھا اپنے بوجھرک سر اسی سے سو سال تک جیتے تھے بلکل سوستہ جیون لیکن سر آج بلکل اُلٹا ہو گیا ہے آج بچوں کا جنم سر اپن دیکھ رہے ہیں کھانا پینہ کئی نہ کئی بدل گیا ہے مارکیٹ کا فاش پوڈ سر اپنے کھا رہے ہیں ایک انسان کی سر عمر کم ہو گئی ہے 35 سے 40 سال کی عمر آتے آتے سر ایک انسان آج کئی نہ کئی دبائیوں پر ڈیپینڈ ہو گیا ہے سر سر بات کریں کہ سر کیا غلط ہو رہا ہے سر پہلے کے ٹائم پر سر اپنے نیچرل کھانا کھاتے تھے آج سر یہ نیچرل فوڈ چھوڑ دیا ہے اپنا اور سرات مین میٹ پوڈ کھا رہے ہیں جو مارکیٹ میں ملتا ہے جیسے فاش پوڈ وغیرہ ہوئی ہے اپنے شریر کو سر جو پوسک تتو چاہیے وہ پوسک تتو سے اپنے شریر کو نہیں مل پاتے ہیں سر بات کریں فل فروٹ وغیرہ آج اگر اپن کھاتے ہیں نیچرل کھانا بھی کھانا چاہیں تو یہ بھی کہیں کہ شد نہیں ہے کیونکہ آج سر فل فروٹ سبجیاں سب انجکٹیڈ آتے ہیں رات و رات ان کو پکایا جاتا ہے کوکنگ میں تھاڑا آج سر چینج ہو گیا ہے پہلے چولے پہ کھانا بنتا تھا آج گیس میں کوکر میں اون میں کھانا پکتا ہے سر آج بات کریں سر کولڈ سٹوریز کی اور ٹرانسپورٹ کی اتنی سویدہ بڑھ گئی کہ کوئی بھی فل فروٹ سبجی کسی بھی شیجن میں اپنے کو مل جاتی ہے سر سر بات کریں کھیتی میں چھڑکاؤ کی آج کھیتی کے اندر اپنے دیکھتے ہیں کسان پیداوار بٹانے کے لئے اس کی بھی مجبوری ہے کئی نئے کئی دوائیوں کا اور کیمیکل کا اسپری کرتا ہے سر یہ ایک پرکار سے سلو پویجن کا کام اپنے سریل میں کرتا ہے سر سر بات کریں کولڈ رنگ کی آج ویلکم ڈرنگ بن گئی ہے ہر گھر میں اپنے کہیں بھی جاتے ہیں کولڈ رنگ لوگ بھائی یوز میں لیتے ہیں کولڈ رنگ میں اتنی سوگر اور اتنا کیمیکل پائے جاتا ہے کہ اس کولڈ رنگ کی وجہ سے سر ہارٹ کی پروبلم بی پی کی پروبلم موٹا پا ڈائیبیٹیز اور دانت خراب ہونا یہ ساری بیماریاں سر آج کولڈ رنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے سر سر بات کریں میدے سے بنے آئیٹم کی جیسے برگر پیجا کےک وغیرہ ہے یہ سب یہ آئیٹم اگر میدے کا آئیٹم گھر میں بناتے ہیں تو سر ایک یا دو دن اپنے چلتا ہے اس کے بعد میں خراب ہو جاتا ہے لیکن بیکری کی سوپ میں اپنے دیکھتے ہیں سر یہ چیزیں دس دس پندرہ پندرہ دن تک رہتی ہیں کیونکہ کہیں 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 ان میں جو کوشمیٹر آئیٹم میں جو کیمیکل ڈالتے ہیں وہی کیمیکل ان میں ملائے جاتا ہے بہت کم ماترہ میں تاکہ یہ خراب نہ ہو اور ان کی لائف بڑی ری ملک جلدی سے جلدی خراب نہیں ہوتے اب صرف بات کریں آئیس کریم کی آئیس کریم کے اندر بھی سر کیمیکل ملا ہوتا ہے اور الگ الگ کلر اور پھلے اور کے اندر آئیس کریم آتی ہے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں سر اپنے شریر میں نقصان پہنچاتی ہے ان چیزوں کو سر اپنے آوائیڈ کریں تو ان سے بس سکتے ہیں باہر کے آئیس کریم نہیں کھائیں گے برگر پیجا نہیں کھائیں کولڈرنگوں گے نہیں پییں ان سے سر کہیں نہیں بچا جا سکتا ہے لیکن سر تین چیزیں جن سے اپنے نہیں بچ سکتے چار کر بھی ائر پولیشن وارٹر پولیشن اور ریڈیشن ان تینوں چیزوں کا اپنے بوٹی پہ ہونا ہی ہونا ہے آج سر بات کریں ریڈیشن کے آج ہر انسان کے پاس ایک سیل فون ہے اور اس سے کہیں نہیں کہ ریڈیشن ہوتا ہے سر آپ کو پتا ہے ان سب سے جو بیماریاں آج ہو رہی ہیں سر ان کے بارے میں اپنے بات کرتے ہیں ہارٹ کی پروبلم ڈائیبیٹیز گھٹیا موٹاپا بی پی کینسر ہڈیاں کمزور ہو جنا ایلرجی کی پروبلم پتھری کی پروبلم لیڈیز میں گائنوں کی پروبلم اور لیور کی پروبلم تو سر میں آپ سے پوچھن چاہوں گا کہ اپنے شریر میں اگر ان میں سے کوئی بیماری آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں سر ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں سر ڈوکٹر کے پاس سر ان کا علاج تو ہے لیکن سر پرمانید علاج نہیں ہے اپنے دیکھتے ہیں کہ سر آج لوگ ہارٹ کا آپریشن کرا لیتے ہیں سرجری ہو جاتی ہے ان کی پھر بھی ان کے ہارٹ کی سمجھیا رہتی ہے ڈائیبیٹیز کا آپ دیکھنے سے لوگوں کو آج 10-15-15 سال ہو گئے دوائے لیتے ہوئے لیکن پھر بھی لوگ باگ ٹھیک نہیں ہو رہے سیم گھٹیا ہے جوڑوں کا درد کی اپن بات کرتے ہیں تو جب تک آدمی پین کلر کھاتا ہے تب تک اس کے درد ٹھیک رہتا ہے اور اس کے بعد پھر واپس برولم ہو جاتی ہے تو سر کہیں کہیں ڈوکٹروں کے پاس ان بیماریوں پرمنیٹ سولیسن نہیں ہے تو سر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان سب بیماریوں سے بچنے کے لیے ہماری سنسطہ نے جو اپنا آئیرویت تھا 5000 برس پرانا جس آئیرویت سے پہلے بھی لوگ ٹھیک ہوتے تھے سر اسی آئیرویت کو اپنی سنسطہ واپس لے کے آئی ہے اور اسی آئیرویت کے ماتھیم سے سر چار کٹیگری میں پروڈکٹ تیار کرے ہیں جن سے اپنی بیماریوں سے بس سکتے ہیں ویلنیس بیوٹی کیر ہیر کیر اور آرل کیر سر ویلنیس کٹیگری میں اپنا فرسٹ پروڈکٹ آتا ہے سر ایمینوڈوک اور نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو اپنا ہے یہ اپنے ایمینوڈوٹی سسٹم پہ کام کرتا ہے سر اپنے شریر کی جو روگ پتی روڈک سمتہ کم ہو گئی اس کو بڑھانے کا کام کرتا ہے اس پروڈکٹ کے سب سے شاندار جو ریزلٹ اپنے پاس ہیں وہ ایک تو سر استما کتنا بھی پرانا استما ہو اور کیسی یہ الرجی ہو اس کے اندر سب سے شاندار ریزلٹ ہے اس کے نیکسٹ آتا ہے ڈائیبوڈوگ اور یہ سر ڈائیبوٹیز کو کنٹرول کرتا ہے ٹائپ 1 ٹائپ 2 دونوں ڈائیبوٹیز میں کام کرتا ہے سر لوگوں کے انسولین کی انجیکشن بسر اس نے چھوڑا ہے نیکسٹ آتا ہے اپنا اوٹھوڈوگ اور جوئنٹ کوریٹر اویل یہ اویل 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 تیمپریری جوڑوں میں ایک دیشی باسا میں بولتے ہیں گریس ختم ہو جاتا لیکوڈ ختم ہو جاتا اس کو یہ بنانے کا کام کرتا ہے سر نیکسٹ آتا سر گائنوڈوگ لیڈیز میں گائنو سے سمجھت کو بھی پروبلم ہے چاہیے پیریٹس کی پروبلم ہو یا وائٹ ڈسچارج کی پروبلم ہو یا بچیادانی میں یوٹریس میں کوئی انفیکشن ہے گانٹ ہے اس کے اندر کام کرتا ہے اور یہاں تک اس کے اتنے شاندار ریجلٹ ہیں جو لیڈیز مذہب کی ماں نے ایمین پھا رہی تھی آج ان کے بھی اپنے پاس بہت اچھے اچھی ریجلٹ ہیں سر نیکسٹ آسر اوویوڈوگ موٹاپا کم کرنے کا کام کرتا ہے اور سر پروپرڈ ڈائیٹ چارٹ کے ساتھ ہم اس کو ریکمنٹ کرتے ہیں سر نیکسٹ آسر تھنڈر بلاسٹ نروس سسٹم پہ کام کرتا ہے نسو کی بلوکیز کھولتا ہے کھون کو پتلا کرتا ہے اور نسو کی بلوکیز کھولتا ہے جنٹس میں سیکسول کوئی پروپلم ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے سب سے شاندار ریجلٹ جو اپنے پاس ہیں وہ ہے پیرالائیسیس کے اندر لکوے کو جس کو پیسنٹ آتا ہے اس کے لیے کام کرتا ہے نیکسٹ آسر لیوڑوگ لیور کی سروز کرتا ہے گیز ایسی ڈیٹی انڈائیزیشن فیٹیلی اور بھوکنی لگنا سب کے اندر کام کرتا ہے اور لیور کی سروز کرتا ہے نیکسٹ آسر سٹونڈوگ کڈنی میں جو پتری ہوتی سر اس کو نکالنے کا کام کرتا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ سر پیت کی تھیلی میں اگر پتری ہوتی تو سر اس کا کوئی نکلنے کا رستہ نہیں ہوتا اس کا تو آپریشن نہیں ہوتا ہے باقی کڈنی کی پتری ہوتی اس کو نکال لیتا ہے نیکسٹ آسر پائلوڈوگ پائلز کی جو سمسیہ رہتی ہے مسیہ کی بیماری اس کو بولتے ہیں پڑ اس کے اندر بہتی سیاندار ریزلٹ ہے پانس سے چھ منی آپ ریگلو ریوز میں دلاؤ اس کو بہتی سیر اس کو بولتے ہیں سر اس کے اندر سب سے اس کے بڑیا ریزلٹ ہے سر نیکسٹ آتا سر اپنا کلوروڈوگ پھینپڑوں سے سمجھتی کوئی بھی سمسیہ ہے اس کے اندر سر یہ کام کرتا ہے جیسے اس تمہ ہو گیا ٹی بی ہو گیا اس کو ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ سر کلوروڈوگ اور نونی کا سر اپنا کومبینیشن دیتے ہیں ان دونوں پروڈیکٹس بوڈی میں ایک پرکار سے لوبریکینٹ کا کام کرتا ہے نیکسٹ آتا سر پنچ تلسی پانچ پرکار کی تلسی کا ارکھائی اور چھوٹی موٹی 120 پرکار کی بیماری میں کام آتا ہے ایک پرکار کی انٹیوائٹی اس کے بعد بات کرتے ہیں سر نونی کی نونی سر ایک پرکار کا بلڈ پیوری پیوری کینسر میں دیتے ہیں اس کے علاوہ سر اسکین ریلیٹیڈ کوئی ایلرچی ہے اس کے اندر بھی کام آتا ہے اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے کٹس ڈوگ چھوٹی بچوں کی گروت کی لئے کام آتا ہے سر تین مہینے سے لے پندرہ سال تک بچوں کا پڑھائی ممنی لگ چھوٹ جیدہ پن ہے اس کے اندر کام کرتا ہے نیکسٹ ایسے تھائیر ڈوگ تھائیر ایڈ کی بیماری پہ آپ کو پتہ سر ڈوکٹر کے پاس پرماننٹ سولیوشن نہیں اور تھائیر ایڈ کی بیماری لیڈیز میں زیادہ ترپائی جاتی سر اس پروڑک کو آپ 5-6 منئر ریگولر بیلکل جو تھا ریڈی پروڑک کو ٹھک کر دی ریگولر جیسے موشمی بکھار چکنگونیا جیسے پلیٹ لیٹ بڑھنے کام بھی کرتا ہے نیکسٹ سر ہر بلٹی ایک پرکار کی گرین ٹی ہے اور ایک پرکار سے اینرڈی بڑھائے رکھتی ایدھر جو بھی جتنی بھی پروڈکٹ تھے اپنے یہ سارے سر لیکوڈ پروڈکٹ ہے اور لیکوڈ کہیں کہ یہ اپنے سریر میں جلدی سر ہوتا سر یہ اکلوتا پروڈکٹ ہے سر پروڈوک ایک پروٹین پاورڈر ہے یہ سر اپنے سریر پروٹین اور کیلشم کی کمی کو دور کرتا ہے نیکس سر دو پروڈکٹ ہے سر بیوٹی کیر کے اس میں ہیر کیر کے ہیر شیمپو ہے مریک ہیر اویل ہے یہ سر ایک ایسے پہلے بال جھڑ رہے ہوں سپید ہو رہے ہوں دو موئی بال ہے ان کے اندر کام کرتے ہیں نیکس آتا سر اور ریل کیر دانٹو دانٹو سے ریلیٹیڈ اپنے سر کوئی پروڈ میں جیسے پائے ریا ہے تھنڈا گرم موشوڑوں میں کھون آنا بد ہو آنا اس کو ٹھیک کرتا ہی کرتا ہے اس کے الاغ پیٹ میں اچانک گیس بن جاتی چنے دانی جتنا گلاس گنگونے پڑھ گھوڑ پی جاؤ پانس یا سات منٹ میں اپنے گیس ایسی ڈی ڈی سمجھ دور کٹ دے گا کوئی گھاو نہیں بھر ملٹی پرپس کام کرتا اس کے بعد اپنے چھے پروڈکٹ آتے ہیں بیوٹی گیر سے سماندی جیسے فرش آتا کوکمبر کریم چھائیاں وغیرے کے لیے کام کرتا ہے نئی ہے اس کے بعد بیٹون جیل ہے لیڈی کے لیے ہے یہ ہیر کنڈیشنر ہے باڑوں کے لیے ہے جیسی جیل ہے سر کئی بھی اپنے شریر میں در دو رہا ہے تیمبری ریلیف کے لیے تین چار گھنٹ کے لیے جیل فورم میں آتا ہے یہ نیچ آتا ایڈکڈ روپ یہ نسہ چھڑانے کا کام کرتا سر انسان کیسا بھی نسہ کرتا ہو دار روپ رکھ لیتا ہو یہ کیا کرتا سر مائنڈ کی سائیکلوزی چینز کرتا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفکٹ نہیں ہے تین چار مین نیاب ریگولر یوز دلاؤ تو اس کی اچھا قتم کرتا دیکھ پروڈکٹ اپنا آتا وین ڈوک اویل ہے کسی کے ہاتھ پاؤں کی نسے پھول جاتی ہے اس کو وین کو مالس کرنے کے لئے اویل آتا ٹھیک کرنے کے لئے ٹھیک ٹریفلا پیٹ کے لئے پاس انگریہ کو ٹھیک کرتا کب جیو گر دور کرتا اس کے بعد آتا برین ڈوک یہ پرکار کا میموری پاور کی کام کرتا بھولنے کی بیماری یاد آست کم جور ہوگی اس کو ٹھیک کرتا ہے اس پرکار سے ٹوٹل اپنی سنسطہ کے 38 پروڈکٹ ہے اور صرف 19 ابھی نئے پروڈکٹ آئے اس پرکار سے 57 پروڈکٹ ہے سارے پروڈکٹ سارے سارے نیچورل آئے ایر وی تھی کہ ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ بتائیے اپنے گھر میں سارے ان میں سے کونسی پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے پروڈکٹ